بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ لیٹروں کے لئے یا دو شخصیات کے لئے ایک ہے آسفلی زرداری اور دوسرا ہے نوازشری ان کی جو کرپسن کے چرچے ہیں یا ان کی جو کرپسن کے کہانیاں ہیں وہ اب زبان زدہ عام ہیں پاکستان کے اندر بچے بچے کو پتا ہے اور اب تو انٹرنیشنل عالمی سطح کے اوپر بھی ساری دنیا جانتی ہے اور ٹی وی چینلز کے اوپر ان کے کرپسن کے داستانیں سنائی جاتی ہیں وہاں پر بات ہوتی ہے وہاں پر ڈاکومنٹرییاں منتی ہیں اور ایون کے بہت سارے ملکوں میں اب تو کینیڈا امریکہ بغیرہ میں کرپسن کے جب بھی وہاں پر سبجیکٹ پڑا ہے جاتا ہے تو وہاں پر جو تصویریں لگی ہوتی ہیں وہ نوازشریف کی اور حاصلی زداری کی لگی ہوتی ہیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کرپسن میں تو کم از کم ان لوگوں نے پاکستان کا نام روشن کیا جو چلے کسی چکا تو کیا ادروائز تو ان لوگوں نے کوئی پاکستان کی خدمت نہیں کی لیکن اس میں اتنی خدمت کی ہے کہ عالمی سطح کے اوپر سکولوں میں کولج میں یونیورسٹیوں میں میڈیا چینلز کے اندر جب بھی کرپسن کے اوپر بات ہوتی ہے تو ان کی شکلیں دکھائی جاتی ہیں ان کی تصویریں دکھائی جاتی ہیں جس میں یہ آسفزداری اور نوازشریف شامل ہوتے ہیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کرپسن کے اندر یہ کتنے لتڑے ہوئے ہیں اور کرپسن کے اندر یہ کتنے مہارت رکھتے ہیں اور کرپسن کرنا ان کے بائے ہاتھ کا کھیل ہے اسی وجہ سے یہ جب بھی حکومت میں آئے ہیں جب بھی حکومت میں آئے ہیں انہوں نے لوٹ مار کی انہوں نے تبایع اور برباتی بھیری انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کیا انہوں نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی عوام کا جینا حرام کر دیا یہی وہ چیز ہے آج جنرل آسف منیر کو چپتی ہے کیونکہ عوام باہر نکل کے عوام سڑکوں پر آ کے چیف جسٹس سے مطالبہ کرتی ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمرہ تابندیال سے اس ساتھ آپ اس صوتحال کو نوٹس لیں آپ پاکستان کے اندر معاملات کو بہتر کریں آپ پاکستان کے اندر بہتری کے حوالے سے آگے اقتعامات کریں تو اب جنرل آسف منیر نے تو اس حوالے سے کمر کس لی ہے جنرل آسف منیر نے کہا ہے کہ میں پاکستان کے اندر جو حالات و باقیاتیں ان کو بہتر کرنا ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے اس وجہ سے جنرل آسف منیر کی جانب سے یہ بڑا کلیرلی کیٹیگوریکلی دو ٹھوک انداز میں پہکام پنچاتیا کیا ہے آسف علی زداری کو اور نواز شریف کو یہ بتا دیا کیا کہ آپ نے جتنی لوٹ مار کرنی تھی وہ لوٹ مار ختم ہو گئی ہے اب آپ نے جو بھی کرنا تھا ملک کے اندر جو تباہی اور برباتی پھیرنی تھی ملک کے اندر جو آپ نے ملک کا بیڑا کر کرنا تھا ملک کے اندر خاص طور پر جو کرپسن کرنی تھی وہ اب آپ نے کر لی اب آپ کا پیچھا کیا جائے گا اب ان کا پیچھا کر کے نہ صرف دو کام ہونے ہیں ایک تو یہ کہ ان کا پیچھا کر کے یہ جو انہوں نے خرپسن کا پیسہ بنایا ہے وہ رکاور ہونا ہے وہ ان سے پوچھا جانا ہے اس کے بارے میں ان کے رکاوری کرنی ہے بلکہ اب ان کو سزا بھی ہونی ہے کیونکہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں دیکھیں جمہوریت کا ان لوگ نے کیا مزاک بنایا ہوئے پاکستان کے اندر جو جمہوریت ہے وہ صحیح معنوں میں نہیں ہوتی ان لوگ نے جمہوریت کی آڑ میں جمہوریت کا لبادہ اڑا ہوتا ہے جمہوریت کا ان لوگ نے ایک چوگہ اڑا ہوتا ہے وہ اڑ کے اس لبادے کے اندر یہ لوٹ مار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بڑے جمہوریت پسند ہیں یہ جو جمہوریت پسند ہیں وہ کیا کرتے ہیں لبادہ اڑتے ہیں جمہوریت کا اور اس کے اندر کرتے ہیں لوٹ مار اس کے اندر کرتے ہیں اپنے دھن دولت بناتے ہیں پیسہ بناتے ہیں اور پیچھے لوٹمار کرتے ہیں اور عوام کو دکھاتے ہیں کہ ہم آپ کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں اصل وہ پیچھے ان کا اپنا فائدہ اور مفاد ہوتا ہے اصل میں پیچھے ان کی اپنی لوٹمار ہوتی ہے اور اب آپ ان کی فیکٹریاں ان کی دولت ان کی جائدہ دیں ان کے بینک اکاؤنٹس آپ دیکھیں پچھلے پندرہ سالوں میں مسلسل ان کے کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے ان کے کاروبار اور ان کے ساتھی جائداتوں میں ترقی ہو رہی ہے ملک بچارہ اس کا پٹھا بیٹھتا جا رہا ہے جینل آسمانی نے دو ٹوکا پیغام بھیج دیا ان کو کہ بہت ہو گیا اب تمہوں لوگوں نے جتنی لوٹمار کرنی تھی کرپسن کرنی تھی اب نہ صرف اس کا حساب ہوگا اس کا حساب کتاب ہوگا بلکہ ایک ایک پائی تم سے نکلوائی جائے کے اور یہ کس طرح کی چمہوریت ہے جس میں یہ لوٹمار کر کے تو دوڑ جائے ملک سے بھاگ جائے ملک سے فرار ہو جائے کوئی لندن دوڑ جائے کوئی دبائی دوڑ جائے بھئی ان سے کوئی حساب کتاب تو پوچھے اب یہ ستارہ مہینے میں جو ملک کا بیڑا گھر کیا ہے ستارہ مہینے میں جو ملک کو تباہ و برباد کیا ہے ستارہ مہینے میں جو معاشی پاکستان گندر تباہی اور بربادی پھیری ہے اس کے یہ جمعہ دار ہے تو اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ جو موریت میں تو پانچ سال بعد آپ عوام میں دوبارہ سے پھر وہی نعرے اور تمہسے اور ڈرامے اور فلمیں لے کر پہنچ جائیں احتساب بھی ہونا چاہیے ان کا احتساب کتاب بھی ہونا چاہیے ان کی پوری اکمٹیبلٹی ہونی چاہیے ان سے پوچھا جائیں کہ آپ نے کیوں اس طرح کی لوٹ مار کی ہے اور یہ تمہسہ بند ہونا چاہیے اب یہی لوٹ مار بند کرنے کے لیے چرنل آسمانی نے کمر کس لی ہے اور انہوں نے کہتی ہے کہ میں نے کسی صورت میں یہ جو کرپسن کرنے والے لوگ دیکھیں جنرل آسمانی اور عمران خان سے متعلق ایک کہانی سنائی جاتی ہے ایک واقعہ سنائی جاتا ہے کہ عمران خان نے جنرل آسمانی کو جب وہ ڈی جی آئے سائے تھے تو کیوں ہٹایا تھا یہ بلکل شروع شروع کا دور تھا جب عمران خان نئے پاور میں آئے تھے نئے نئے وزریاسم بنے تھے دوزار اٹھارہ سے انیس کے درمیان یہ کچھ چھے سے آٹھ مہینے کا ٹرنیور تھا اس میں جنرل آسمانی اس وقت ڈی جی آئے سائے تھے یہ ایک کہانی سنائی جاتی ہے کہ جنرل آسمانی نے عمران خان کی کرپسن پکڑی یا عمران خان کی اہلیہ بچھرا بی بی کی کرپسن پکڑی اور وہ ریپورٹیں لے کے پہنچ گئے وزریاسم ہاؤس میں اور جا کے انہوں نے عمران خان کی ٹیبل پر رکھی اور کہا کے دیکھیں آپ کے گھر میں لوٹ مار ہو رہی ہے پھر عمران خان نے وہ بڑا یہ پوری ایک فلم ہی کہانی سنائی جاتی ہے جس طرح سے پورا ایک فلم کا سین ہوتا ہے پھر عمران خان نے کہا کہ وہ آپ ہم ریڈ لائن کھراس کر رہی ہیں اور دن نہیں چڑھنے دیا پھر عمران خان نے اور رات و رات ہی جنرل آسمانیر کو ڈی جی آئے سائے کے عوضے سے ہٹا دیا یہ فلموں میں ہوتا ہے یہ بولی وڈ کی یا ہولی وڈ کے فلم میں اس طرح کا کوئی سین ہوتا ہے حقیقت یہ نہیں ہے اس طرح کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں اس طرح کا کوئی واقعہ ہے ہی نہیں تو اگر اس وقت کرپسن ہو رہی تھی اور ان کے پاس کرپسن کے ثبوت موجود ہے ایبیڈنس موجود ہے تو لائیں عدالت میں پیش کریں ان کو کیوں پھر توشہ خانہ میں عمران خان کو اندر کرنا پڑا کیوں یہ القادر چسٹ کا کیس وہ اپنی موت آپ مر گیا کوئی ایک کرپسن کا سکانڈل یا عمران خان کو پر الزام نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہانی کہانیاں بنانے میں تو یہ بڑی تیز ہیں شیر ہیں ماہر ہیں اور کہانی بنا کے تو عمران خان کے پر ڈال دی کہ اس نے ڈی جی آئی سائی کو پھارک کر دیئے تھا حالانکہ اس وقت حالات و واقعات کچھ اور تھے ان کو بتایا نہیں چاہتا اس کے اوپر بات کرتے ہوئے ان کو موت پڑ جاتی ہے لیکن ان کے پیچھے اب آ رہا ہے ڈنڈا عاصف جداری کے پیچھے اور نواز شریف کے پیچھے اور جنرل عاصف نے ان کو پیغام بن جاتی ہے کہ بچہ ہو اور پیسے واپس کرو نہیں تو پر تمہارا اتصاب ہو کرو موسیقی موسیقی